نوشکار دیویں اور سجنوں میرا نام ہے مکل دیو رکشپتی آپ لوگ لائیو ٹیمز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس سمیں پر آپ لوگوں کے بیچ میں ہم لوگ حاضر ہیں ہماشل کی بات لے کر ہماشل کا مورننگ بولیٹن آپ کا ہمارا مورننگ بولیٹن جس میں ہم ہم ہماشل پردیش میں چل رہی تمام گتیویدیوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور کس طرح سے آپ کے جیون میں پرتکش ہے پرتکش طور پر یہ کسی بھی پرکار سے کوئی فرق ڈال سکتی ہے اس کے بارے میں ہم ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ہماشل پردیش کی عدی بات کریں تو ہماشل پردیش میں اس سمیں پر ہمارے بیچ میں بجٹ سیشن چل رہا ہے بجٹ سیشن کا مطلب ہے کہ آنے والے سمیں میں کس طرح سے ہماشل پردیش میں جو وکاس کارے ہیں کام کریں گے اس کے لئے بجٹ یہاں پر نردھاریت ہو رہا ہے کہاں پر کیا بجٹ لگے گا وہ ساری چیزیں نردھاریت ہو رہی ہیں تو اس سے پہلے کہ آج کے بولیٹن کی اور آگے بڑھیں آپ سبھی لوگوں سے انور خود رہے گا امید رہے گی آشہ رہے گی کہ آپ اس ٹریم کو ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک اپڈل لگاتار دباتے رہے اور کمنٹ کے مادہم سے اپنے وچار اوشی وقت کریں زیادہ لمبا سمیں نہیں لیتے ہیں اور کم سے کم سمیں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جانکاری دینے کا یہاں پر پریاس کرتے ہیں پچھلے دن ہمارے بیچ میں ہمارا انوپورک بجٹ جو ہے وہ یہاں پر پاس ہو گیا اس سے بجٹ پاس ہونے میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس دوران پر ہمارے بیچ میں جو وپکشی دل تھا وہ وہاں پر تھا ہی نہیں نارے بازی کرتے ہوئے باہر کے اور چلے گیا تھا اور ان کی گیرہازری میں ہی یہ یہاں پر پاس کر دیا گیا اب اس بجٹ کو تیرہ ہزار ایک سو اکتالیس کروڑ سے زیادہ کا یہ ہمارے بیچ میں انوپورک بجٹ ہے اور اس بجٹ کی خاص بات جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ یہ پارت تو کر دیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ پرستاو رکھا گیا ہے اور چالو ورش دوہزار بائیس تیس کے لئے مکہ منتری نے یہاں پر ویدھان سبہ ویدھان سبہ ویدھیک پارت کرنے کا پرستاو رکھا ہے یعنی کی ہمارے بیچ میں جو وپکش کی گیرہازری میں تیرہ ہزار ایک سو اکتالیس کروڑ روپے کا جو یہ بجٹ ہمارے بیچ میں نکلا ہے اس کو ابھی تک یہاں پر پاس کرنا ہے سنستانوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے پر جو تھگن پرستاو پر چرچہ کے بعد ویپکش کی گیرہازری میں یہ بجٹ پاس کیا گیا اور چالو ویتی ورش دوہزار بائیس تیس کے لئے بھی مکہ منتری نے یہا پر ویدھان سبہ میں ویدھیک پارت کرنے کا پرستاو رکھا ہے راجے کا چالو ویتی ورش کا بجٹ تیرہ ہزار ایک سو اکتالیس کروڑ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ میں جو مکہ منتری نے جو پور مکہ منتری ہے جارام تھاکور نے چار مارس دوہزار بائیس کو جو بجٹ دیا تھا وہ اکاون ہزار تین سو پینسٹھ کروڑ کا بجٹ پیش کیا تھا اس کے بعد چوون ہزار پانسو بانوے کروڑ روپے کا بجٹ پارت ہوا تھا اس کے بعد سرکار نے اترک دھندراشی کی ضرورتی یہاں پر پڑ رہی ہے تو وہی ابھی اس سمیے پر چل رہی ہے آپ سبھی لوگ یہاں پر جڑے ہیں آپ سبھی لوگوں سے ایک باری پھر سے یہاں پر انوروت کیا کروں گا میں کہ آپ لوگ سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے لائک کا بٹن اوشید بھائیں اور کمنٹ کے مادے ہم سے اپنے ویچار اوشید وقت کریں کیونکہ آپ لوگوں کے اس پہ ہی یہ زیادہ نربھر کرتا ہے کیا ہوتا ہے کیا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو بت تعدے کی اب یہاں پر جو ہے راجس کیموں کے لیے گیارہ ہزار ساتسو سات کروڑ روپے سے زیادہ کا بجٹ اور چو ایک لاکھ چار ہزار تیتیس کروڑ کا کیندریس کیموں کے لیے اس میں پرستاویت کیا گیا ہے ویج اور مینز اور آورڈرافٹ کے لیے چھہ ہزار چار کروڑ اور ایک ہزار دو سو ساٹھ کروڑ پینشن سیوہ نیوریتی لاب اور پانسو اکاون کروڑ بجلی سبسیڈی کے لیے یہاں پر دیکھا گیا ہے اسپتالوں اور چکتسا کرنوں کی خرید کے لیے چار سو چوالیس کروڑ اور ہم کے ریوجنا کے لیے تین سو پنسٹالیس کروڑ اس میں رکھے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے کے سمیں پر ہمارے بیچ میں یہ ہو پاتا ہے اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کچھ سمیں کی ہی بات ہے یہاں پر ہمارے بیچ میں جو یہ بجٹ ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس پر بھی چرچہ کی جانی ہے کیا یہاں پر نکل کر آتا ہے وہ سب آپ لوگوں تک پہنچائیں گے جیسے جیسے یہاں پر سمیں آگے بیتا جائے گا بہرحال آج اگر ہم بات کریں تو آج ہمارے بیچ میں کیاگ ریپورٹ یہاں پر آنی ہے اور کیاگ ریپورٹ میں بھی آج ہنگامہ ہونے کا بہت آثار ہے کہ ہیماچل پردیش میں جو یہ کیاگ ریپورٹ ابھی یہاں پر دی جائے گی اس میں ہنگامہ ہونے کا بہت آثار کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ پردیش کی ستھتی کیسی ہے جو اگر ہمارتھک ستھتی کی بات کرتے ہیں تو وہ ستھتی اس سمیں پر کیسی ہے پردیش میں اور وہ ستھتی اچھی ہے بری ہے وہ یہاں پر اس کیاگ ریپورٹ اس کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کیاگ ریپورٹ کو آج یہاں پر رکھا جائے گا اور پردیش کی آرثک ستھتی کے اوپر یہاں پر بات کی جائے گی آپ لوگوں کو بتا دے کہ یہاں پر آپ کو یہ بتانے کیونکہ گتی رو درہنے کے احسان ہمیشہ یہاں پر ویدھان سبھا میں رہتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو صدن کی کاریوائی ہے وہ پرشن کال سے شروع ہوگی اور اس دوران ویبن مسئلوں پر ستہ پکش اور ویپکش میں جو تیکھی نوک جوک ہونے ہی حوالی ہے وہ تو گرنٹیڈ ہے اس کے ساتھ ہمارے بیچ میں آرتک سرویکشن سے یہ پتا چلے گا کہ چالو ویت ورش میں ہمارچل پردیش نے کتنی ترقی کی اور پرتی ویقتی آئے میں کتنا اضافہ ہوا ہے آج ہمیں اس کے بارے میں پتا چلے گا اور اس کے ساتھ وکاسدر کتنے رہی اور اگامی ویت ورش کے لئے وکاسدر کتنے رہے گی اس کے بارے میں آج یہاں پر پتا چلے گا اس میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بات جانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ بجٹ اگر یہ یہاں پر ترقی ہوتی ہے تو اس کے لئے بھارتی جانتہ پارٹی اپنے لیے شے اٹھانے کا ضرور پریاز کرے گی کارن سیدھا سیدھا ہے کہ سرکار ان کی تھی اور سرکار ان کی تھی اگر اس میں تیزی دیکھنے کو ملی تو یہاں پر بھارتی جانتہ پارٹی جو ہے یا پور مکہ منتری جو ہے وہ یہاں پر یہ پریاز کریں گے کہ بھائی دیکھئے کس طرح کے حالاتوں میں ہم نے کہاں سے کہاں پردیش کو پہنچا دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بری رہی تو اس کے لئے تو سیدھا سیدھا یہاں پر کانگریس کے پاس ہتھیار ہے کہ بھائی پچھلے جو سرکار تھی اس نے اپنا کام یہاں پر یہاں پر سبھی لوگوں good morning ہے جی جل لوگوں کا یہاں پر میرے کو comment آیا ہے آپ سبھی لوگوں good morning ہے تو یہاں پر کانگریس کے پاس تو سیدھا سیدھا ہتھیار ہے کہ دیکھئے جی پچھلی سرکار ہے اس کے پاس انہوں نے کام ٹھیک سے نہیں کیا اس لیے ہم لوگوں کے پاس اس طرح کی ہماری جو آرثک ستیتی وہ بگڑی ہوئی ہے کیا اگرپورٹ کیا رہتی ہے وہ کچھ سمیں میں ہمیں پتہ چل جائے گا جیسے ہمارا بجٹ سیشن کا یہ دن شروع ہوتا ہے اور اس میں آپ لوگوں کے بیچ میں جب یہ ریپورٹ آئے گی آپ لوگوں کو بھی یہ جانکاری ہو جائے گی کہ بھئی ہاں کہ پردیش کی آرثک حالات جو ہماری آرثک صحت ہے کیا وہ ٹھیک چل رہی ہے یا ہم لوگ بیمار ہو گئے ہیں وہ کچھ سمیں کی بات ہے اس میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری لگے گی کہ بھئی کتنے وقتی ہماری پرتی وقتی آئے ہماری پردیش میں کتنی ہے کون کتنا آگے پہنچا ہے کون کتنا پیچھے ہے یہ سبھی یہاں پر کلیر کٹ پتہ چل جائے گا بہرحال آج بھی ہنگامہ ہونے کے اثار ہے جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا کیونکہ ہماری پردیش کی دیبات کرے ہنگامہ کیوں نہ ہو یہاں پر جیسے کہ سنستانوں کو بند کرنے پر ہنگامہ ہوا جو ویدھائیکوں کو بجٹ جو ویدھائیکوں کے ندی ہے وہ انہیں نہیں دی گئی ہے اس پر ابھی تک ہنگامہ ہوا ہے اور ایسا کوئی بھی سیشن نہیں ہوتا جس میں ہنگامہ نہیں ہوتا ہے تو آج بھی ہنگامہ نہ ہو ایسا تو ہونے سے رہا بہرحال دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آج جو ہمارے بیچ میں دن کروٹ لیتا ہے لیکن فیلحال کے لیے تو یہ نشیط بان کے چلے کہ آج ہنگامہ دار سیشن ہونے کا یہاں پر بہت چانسز ہیں اسی کے ساتھ وارٹر سیس پر جو ہری جھنڈی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو لوگوں کو بتا چکے ہیں اس کے ساتھ ایک مہتپورن جو جانکاری آپ لوگوں کے ساتھ آج ساجہ کرنا چاہیں گے وہ بچوں کو لے کر ہے جو آئیٹی کے ابھیارتھیوں کو لے کر ہے جو یہاں پر ہمیرپور سے پیدل ہی نکل چلے ہیں ویدھان سبا کی اور اور ویدھان سبا آ کر وہ یہاں پر ہمارچل پردیش کے مکھے منتری سے ملیں گے دیکھیں جیسے کہ آپ لوگوں کو جانکاری ہے ہی کہ یہاں پر ان سے ملنے کا کیا کارن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر پتہ ہی ہوگا کہ ان کی بھرتیاں جو ہے لگاتار یہاں پر فسی ہوئی ہیں جو پوسٹ کورٹ کی بھرتیاں ہیں آٹھ سو سترہ جے ہو یا آئیٹی آٹھ سو سترہ کی بات کریں انہوں نے ابھیارتیوں نے کہا کہ مکھے منتری ساٹھ دن کے بھیتر اچھت نینڈے لینے کا آشواشن یہاں پر انہیں دیا تھا اور نبے دن کے بعد بھی سرکار ابھی تک نینڈے نہیں لے پائی ہے اس لیے انہوں نے ہمیرپور سے یہاں پر شملہ کے لیے پیدل مارچ کرنا شروع کر دیا ہے بدوار کو یہ مارچ سٹارٹ ہوئی جس میں پانچ درجن سے ادھک ابھیارتیوں نے ہمارچل پردیش کرمچاری چین آئیوگ ہمیرپور کے کاریلے کے باہر اکتری تھوکر سرکار کے خلاف پہلے نارے بازی کی اور ہمیرپور چین آئیوگ سے پکہ بھرو کرشنا نگر ہیرہ نگر گاندی چوک اور بھوٹا چوک سے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے بھیارتیوں نے رادہ دانی شملہ تک پیدل مارچ یہاں پر شروع کی ہے اسی کے ساتھ انہیں جو ستھانوں سے جو اور بچے ہیں اور جو بھیارتی ہیں وہ بھی یہاں پر جڑتے جائیں گے اور فیلحال کے لئے یہ مارچ سٹارٹ ہو گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ بھئی کس طرح سے اسے سرکار دیکھتی ہے کیونکہ اپنے مانگوں کے لئے وہ یہاں پر آ رہے ہیں کیونکہ جیسے کہ انہوں نے کہا بھی ہمیں آشواشن دیا گیا تھا سرکار کے دوارا ہم آپ لوگوں کو جلدی سے جلدی اس چیز کو آپ لوگوں کی سولو کریں گے لیکن اب وہ ابھی تک ساٹھ دن کا سمیں دیا گیا تھا نبی دن کا سمیں ہوا ہے ابھی تک سولو نہیں ہوئی ہے تو وہ ان کے اندر ایک ملال اس چیز کا ہے کہ بھئی وہ ابھی تک یہاں پر پوری نہیں ہوئی ہے اور اسی چیز کے لئے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسے ضرور پورا کیا جائے جیوے آٹھ سو سترہ کی ادھی بات کریں تو ایک ہزار آٹھ سو ستا سٹھ پدوں کو بھرنے کے لئے آویدن مانگے گئے تھے اور جو ایک لاکھ کے قریب یو آو نے اس کے لئے آویدن کیا تھا اور آویدن کرنے کے بعد آئیوگ نے 21 مارس 2021 کو لکھت پرکشا بھی اس کی ہوئی تھی لیکن ابھی تک ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا اس کا چلا ہوا ہے جیو آئیٹی ایک طرح سے بہت پرانا مسئلہ یہاں پر ہو چکا ہے جس کا ابھی تک نیوارن یہاں پر سرکار نہیں کر پائی ہے بہرحال سرکار چاہے ابھی کی بات کریں یا پھر ہم پچھلی سرکار کی بات کریں دونوں سرکاروں میں یہی ابھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور امید ہے کہ جلد ہی انہیں نیائے مل جائے گا ایک بہت بڑی مارچ یہ لوگ کرنے والے ہیں اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بہرحال اگلی خبر کی اور آپ کو لے کر چلتے ہیں تو ایچ پی ایس ایس سی کی ہی خبر ہے لیکن اس بار جو خبر ہے وہ شاید کچھ لوگوں کو پتا اس کے بارے میں پتا لگے یا نہیں آپ لوگوں کو پتا دے کہ جتندر کبر جی جو ایچ پی ایس ایس سی کے پورو میں سچیو ہیں ان کو کل دوپہر میں ویجلنس ان کے دفتر پہنچ گیا پیپر سکیم معاملے میں آج ان کی گرفتاری یہاں پر ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو بتا دے کہ پورو سچیو جتندر کبر اب ان پر کنجا کستا جا رہا ہے اور دیر شام تک ان سے لمبی پوچھتاچ ہوئی پوچھتاچ میں سلسلہ گروار یعنی آج بھی یہاں پر جاری رہے گا اور پچھلے دو دنوں سے ویجلنس دفتر پہنچ رہے کے کیاس لگائے جا رہے تھے اور اب یہ ویجلنس دفتر پہنچ گئی ہے کئی سوال جواب بھی کیے اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیچ میں ان کی گرفتاری بھی آج ہو جائے جتندر کمر سے پوچھتاچ کے معاملے کو لے کر کافی دنوں سے سوال اٹھ رہے تھے کیونکہ کسی برانچ کے آئیوگ کے بھی تر گڑ بڑی جھالے ہوئے ہیں اس کے مکھے روپ سے جواب دے ہی پورو سچیو کی مانی جا رہی ہے کیونکہ انہی کے دفتر میں لوگوں کے خلاف معاملہ یہ درج ہوا ہے اور آج اب دیکھنے پوچھتاچ یہاں پر جاری ہے ایسا بتایا گیا ہے لیکن اب آگے یہاں پر سرکار کیا قدم لیتی ہے پولیس کیا قدم لیتی ہے کیا آج ان کی گرفتاری ہوگی وہ آج دیکھنا ہے اور ایسا لگ بھی رہا ہے کہ آج ان کی گرفتاری یہاں پر ہو سکتی ہے بہرحال یہ تو ایک ایسی بات ہے جسے کہیں انمان ہے دیکھتے ہیں گرفتاری کی جاتی ہے یا پھر ابھی بھی اسی طرح سے جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا ہے بہرحال اگلی خبر کی اور آپ کو لے کر چلتے ہیں سرکار نے یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دے یہاں پر جوگندرہ بینک کے نئے چیئرمین بن چکے ہیں جوگندرہ بینک کے نئے چیئرمین مکہ شرمہ جی ہے سولن کے ہیں اور مکہ منتری کے ساتھ ان کے نزدیکیا ہے اسی کاراڑ ان کو جوگندرہ سینٹرل کوپریٹی بینک کا چیئرمین بھی بنایا گیا ہے ان کی نیوکتی کی نوٹیفکیشن یہاں پر جاری کر دی گئی ہے اور مکہ شرمہ نے آج ہی بینک کے مانونت ندیشک کے طور پر شپت لی ہے ان کا چیئرمین بننا پہلے سے ہی تائے مانا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی بینک پر کانگریس کا ایک طرح سے قبضہ یہاں پر ہو چکا ہے بہرحال اس کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ جو مکہ شرمہ نیسیوائی کے کانگریس کے بینک پدوں پر رہے ہیں انہوں نے سواستے منتری دھنیرام شانگل کے ساتھ بھی ان کو خاص مانا جاتا ہے اور اسی کارن ان کی یہ اہم پد پر تاج پوشی یہاں پر ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک اور یہاں پر جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ آئی ایس سورب جسل کو دی گئی ہے یہ سی ایم کے سپیشل سیکٹری بنائے گئے ہیں اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ہی مطبع ایک دو بڑی ہمارے بیچ میں آج پچھلے کل ہمارے بیچ میں نیوکتیاں یہاں پر ہوئی اس کے ساتھ ہیمارچل پردیش یونیورسٹی میں یو جی کی پرکشہ فارم بڑھنے کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے پی ایس جی کے لئے تو آپ انیس مارچ تک پرویش پرکشہ یہاں پر ہو سکتی ہے لیکن اسی کے ساتھ یو جی کے دی بات کریں تو اب بیس مارچ تک بینہ کسی لیٹ شلک کے آپ پرکشہ فارم بھر سکیں گے یو جی کی اور اسی کے ساتھ میں ان کو جن لوگوں نے ابھی تک نہیں بھرا ان کو اس سے راحت ملے گی اگلی خبر کی بات کریں تو ہمارچل پردیش کے پانچ جلو کے ہوم گارڈوں کو تین مہینے سے ویتن نہیں ملا ہے انہوں نے مکہ منتری سے اس کا سمدھان کرنے کی گوہار لگائی ہے یہ کہاں کے ہے آپ لوگوں کو وہ بھی بتا دیں تین مہینے سے جو ویتن نہیں ملا ہے اس میں کانگڑا سرمو اور ہمیرپور اونا اور چمباجلہ کے گرہ رکشوں کو ویتن یہاں پر نہیں ملا ہے دوہزاریکس میں وی وی آئی پی ڈیوٹی کا بھی بھکتان ان کو نہیں کیا گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے جو خاص کر جو یہ ہوم گارڈ ہیں ان کا کہنا ہے جو ویتن نہیں ملا ہے اس کے بینا وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے کیسے ان کے لئے ایک بہتر بھوش ہے یہاں پر دیکھیں گے آخر میں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کانگڑا اور شملہ میں آپ لوگوں کو اولا ورشتی اور بونہ آبادی دیکھنے کو ملی ہوگی دس جیلوں میں چار دن اولا ورشتی کا یلو لٹ یہاں پر دیا گیا ہے 21 مارس تک بارش ہونے کی سمبھاونہ یہاں پر جتائی گئی ہے تو یہ تھا ہمارا مارننگ بولیٹن آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں کا جہاں پر جڑنے کے لئے بہت بہت دھنیواد دیوی اور سجنوں آپ لائی ٹائمز ٹی وی دیکھ رہے تھے اور آپ اس فیس بک پیج کو فولو کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ آپ ہم لوگوں کو باقی سب جگہ پہ بھی یوٹیوب انسٹرگرام اور ٹویٹر پہ بھی فولو کر سکتے ہیں بہلا ایک اندبانہ نہ بھولیے گا میرا نام مکل دیو رکشپتی ہے مجھے فیس بک انسٹرگرام ٹویٹر پہ مکل دیو رکشپتی اسی نام سے آپ فولو کر سکتے ہیں اور جلد ہی آپ کے ساتھ اگلی بار ملیں گے تب تک کیلئے آپ لوگوں کا دھنیواد آپ کا دن منگل میں یہ ہو اور جائے ہند جائے بھارت جائے ہیم آچت